ہلو گائز فیلکم بیک اگن تو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں راہستان پریوک صلی اللہ سائی گریٹ رتی جس کی پد سنکیہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے بتایا چار سو اکسٹ نکلنے کی سمبابنا ہے تو آج ہم اسی کو لے کے ڈسکس کرنے والے ہیں تو many of the student have been asking کے کب اس کا اقزام ہونے والا ہے کونس کتنے پد یہاں پہ سمبابے تھے تو دیکھیں ابھی ایجوکیسن ڈیپارٹمنٹ کے دورہ جو انسنسہ دی گئی ہے وہ چار سو اکسٹ پدوں کے لیے دی گئی ہے لیکن ابھی بھی پد بھڑنے کی سمبابنا ہے اگر ہزار ویکنسیز تک ہو جاتی ہیں تو student جو ایسپیرینٹ ہیں سیریس ایسپیرینٹ ان کے لیے کافی ایجی ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں نوٹیفیکیسن ڈیٹ تو نوٹیفیکیسن ڈیٹ ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ اگر سب کچھ نورمل رہتا ہے اس وائرس کا پرکوب زیادہ نہیں رہتا ہے جو ابھی نیا ویریانٹ آیا ہے اگر سب کچھ نورمل رہتا ہے تو جنوری کے انڈ تک کب تک جنوری کے انڈ تک پوری سمبابنا ہے کہ اوپیسیل نوٹیفیکیسن آپ کا آ جائے اور دیکھیں ایجزام کی بات کریں کب ایجزام ہونے والا ہے تو دیکھیں ہمارے ٹائم پہ جب لاسٹ ویکنسی ہوئی تھی تو اس ٹائم آپ کے آیا تھا جنوری میں جنوری دو ہزار انیس میں نوٹیفیکیسن آیا تھا اوکے اور ایجزام ہو گیا تھا تین پروری دو ہزار انیس کو دیکھ لیں ایک مہینے کا ٹائم ملا تھا حالانکہ اس کی چرچہ کافی پیچھے سے تھی اگستو دو جار اٹھارے سے ہی اس کی سمبابنا تھی کہ اگست میں نکلے گا پھر نومبر میں نکلے گا لیکن لاسٹ میں اس کا اوپیسیل نوٹیفیکیسن آیا تھا جنوری میں تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے تیاری کرنی ہے اچھے سے پرپیر کر پائیں گے اس لئے آپ کو پرپیر رہنا ہے کہ ایکزام ہے نوٹیفیکیسن کے ایک مہینے بعد ہی ہوگا حالانکہ اتنا ٹائم لگتا بھی نہیں ہے جادہ سے زیادہ اگر کوئی پرولم ہوتی ہے کچھ لوگ ڈاؤن وغیرہ یا پھر وائرس کی وجہ سے تب آپ کے کوئی دکھت آئے گی نہیں تو ایک مہینے میں ایکزام اپنا ایک امڈیڑ مہینے میں کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم دیکھیں گے کہ لاشٹ ڈیر کی کٹ آف کتنی تھی کس کی اکورڈنگ آپ کو اسٹڈی میٹریل کیا پرفر کرنا چاہیے اور کیا پیٹرن رہنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھئے فیجکس، کیمسٹری، بیالوجی میں 200 مارکس یعنی کی 100 کسٹن ہونے والے ہیں تینوں سبجیکٹ میں ٹھیک ہے تو تینوں سبجیکٹ میں آپ کو اچھے سی سٹڈی کرنی ہے اب دیکھئے بیالوجی والی سٹوڈنٹ ہیں ان کی یہاں پہ فیجکس پہ تھوڑا پرولم رہتی ہے تو وہ بھی میں یہاں پہ اسٹڈی میٹریل بتاؤں گا اور رائستان جی کے انٹ جیوگروفی یہاں پہ کافی میٹر کرتی ہے یہاں پہ 50 کسٹن ہیں 100 مارکس کے تو اگر کوئی بھی سائنس بیکگراؤنڈ والے سٹوڈنٹ اگر سوچ رہا ہو کہ میں کہہ سائنسی سائنسے سیلیکشن کروا لوں گا تو وہ بہت بڑا آپ کی مسٹیک ہوگی ٹھیک ہے تو دونوں چیزوں پہ آپ کو کور رکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں اسٹڈی رائستان جی کے انٹ جیوگروفی میں آپ کو بیسکس پڑھنا ہے پانورما جو آریس کے ایسپیرینٹ ہوتے ہیں جو پانورما اگر آپ اتنا ڈیپٹ ہے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیسکس پڑھنی ہے تو بیسکس میں آپ کو اسی بھی بک لے سکتے ہیں لکش بک لیجئے سکھ فال کی بک سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان بک سے پڑھ کے آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہو جائے گا اور آرام سے خوششن ہو جاتے ہیں فیجکس کیمسٹی و بائیلوجی میں دیکھیں بائیلوجی کی اگر آپ رائستان کی بک ہیں وہاں سے پرپیر کریں گے تو آپ کو کافی ایزی رہے گا اگر اس کے بعد میں آپ انسی آرٹی پہ جا سکتے ہیں انسی آرٹی ہمڈی میڈیم بالوں کے لیے تھوڑا ٹاف رہتی ہے اس میں لینگوز آپ کو سمجھنے میں پرولم ہوگی کیمسٹی کے لیے آپ انسی آرٹی پرپر کریں کوئی دیکھت نہیں ہے فیجکس میں آپ انسی آرٹی کی طرف نہیں جائیے گا کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا ٹاف رہے گا آپ کے لیے تو میرے اکورڈنگ تو اگر آپ کہیں سے اگر آپ نوٹس ایویلیویل ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بھی کوچنگ کے جو میڈیکل کی کوچنگ کراتی ہے وہاں سے ان تینوں کے موڈل لے کے آئیے جس میں آپ کو سوٹ سوٹ نوٹس بھی مل جائیں گے کیونکہ موسٹ لی کوششن آتے ہیں آپ کو اپنی نولیج سے اپلیکی والی کوششن آتے ہیں فورمولا بیسٹ بھی بہت کم کوششن آب ہونے لگ گئے ہیں اب تھوڑا سا اس میں گمہ کے وہ کوششن پوچھنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے پہلے آتے تھے فورمولا بیسٹ کوششن ڈائریکٹ تو یہاں پہ آپ کو فیجکس کیمسٹی میں دھیان رکھنا ہے کہ فیجکس میں یہاں پہ اتنا زیادہ ڈائریویسن میں نہیں گسنا ہے آپ کو جو انسی آرڈی میں بہت زیادہ ایکس پی لیلیسن دیا ہوا ہے آپ کا بہت زیادہ ٹائم کھرا ہو جائے گا تو کیمسٹی اور بائیلوجی میں آپ انسی آرڈی پرفر کر سکتے ہیں it will be good ادر بائیس فیجکس کے لیے آپ کئی نوٹس سے جا کے پڑھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ بیسٹ کو پرفر کریں ٹھیک ہے اور آپ یہاں جو موڈیولز ہیں کوچنگ موڈیولز ہیں ٹھیک ہے جو میڈیکل کی کوچنگ کراتے ہیں ان کے موڈیولز میں اس کی پریکٹس اچھے سے کریں بس تو نولیج کا آپ کو جو پریکٹس ہو جائے گی اس سے آپ آرام سے کوششن کر پائیں گے ٹھیک ہے اوکے میں نے آپ پہ سٹیڈی میٹریل آپ کو بیسک سا بتا دیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ابھی بھی کنفیوزن ہے تو آپ کمینڈ میں بول سکتے ہیں لاشٹ ویکنسی کی کٹ آب دیکھتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہاں پہ آپ کو دھیان دینا جروری ہے تو یہ جو میں کٹ آب بتا رہا ہوں یہ ایک گناہ سٹیڈیٹ پہلے ڈیڑ گناہ والی لسٹ نکلی تھی اور اس کے بعد میں ایک گناہ والی نکلی ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھئے جنرل کی گئی ہے ایسٹی کی بات کریں آپ پہ ایک سو ننچاس ہے او بیسی کی دیکھئے ایک سو اٹھاسی ہے جبکہ ڈیڑ گناہ والی سٹوڈنٹ جو پاس کیے گئے تھے اس میں ایک سو بیاسی کے سمتنگ تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ یا چھے نمبر جمپ کر گئی ہے آپ کی ایک گناہ والی فائنل لسٹ میں تو آپ کو پرپریریشن سساب سے کرنی ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو کہ ڈیڑ گناہ والے میں آپ کا ہو جائے اور ایک گناہ والے میں آپ کے نمبر کب پڑھ جائیں تو وہ بہت زیادہ کرائیسس ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے ایم بی سی کی دیکھئے ایک سو سی پونڈ تیتہلیش فور تری سیون فور یہاں پہ کٹ آف گئی ہے سہریہ میں یہاں پہ کوئی بھی اپلیکی بل نہیں ہو پیا ہے تو یہ لاشٹ ویکنسی کی کٹ آف ہے جس کا ایکزام ہوا تھا تین فروری دو ہجار انیس کو ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک بیسک سا ایڈیا اور ابھی تک جو بھی سمبابنا بن رہی ہے وہ چاڑ سے ایک سٹ پدوں کو لے کے بن رہی ہے اب دیکھئے اگر پد بڑھا دی جائیں گے تو ایسپیرنٹ کے لیے کافی اچھا ہو جائے گا جو سیریس ایسپیرنٹ ہے وہ آرہن سے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی کسی ٹوپک کے ساتھ میں اگر آپ کو کوئی بھی ابھی بھی کچھ کوششن وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں بودھ سکتے ہیں اور آئی ویڈیو میں نئی کسی ٹوپک کے ساتھ تھنکس